نمازکار بچوں آج کی سیکنڈ کلاس میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے یہ جو ہمرا چپٹر رہنے والا ہے کلاس ٹیند کا سیکنڈ چپٹر املو سارکن لون اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کا سامنے یہاں پر ہے جس میں آج ہم آپ کو داتو کاربونیٹ اور داتو بائی کاربونیٹ کے ہم بات کرنے والے ہیں تو چلیے آج کی ایک کلاس کو شروع کر لیتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک شاندار یہاں پر سائری رکھنا چاہتا ہوں بہت شاندار ہیں کہ باتوں کی مٹاس کبھی اندر کا بھید نہیں کول سکتی یعنی جب آپ کسی لوگوں سے باتشیت کر رہے ہیں اور باتشیت میں وہ کافی اچھے لگ رہے ہیں تو باتوں کی جو مٹاس ہے وہ کبھی اندر کا بھید نہیں کول سکتی آپ کو کیا پتا جو مور کتنا سندر دیکھتا ہے وہ سامن کو کھاتا ہوا کسی کو پتا نہیں ہے کہ مور سامن کو کھاتا ہے اسی پرکار باتوں کی مٹاس بیکتی سے پتا نہیں چلتا کسی سے آپ کتنی بھی میٹی باتیں کریں وہ ویکتی کیسا ہے کیسا نہیں ہے وہ آپ کو پتا نہیں لگ سکتا چلیے اسے گھر ساتھ ہم ہماری اس کلاس کو شروع کرتے ہیں فالتو کی ٹائم فاس گئی فالتو میں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے دھاتو کاربونیٹ اور دھاتو بائی کاربونیٹ کی ابھی کریہ ہم بات کرتے ہیں چلیے بچوں آج ہم شروع کرنے والے ہیں دھاتو کاربونیٹ کی دھاتو کاربونیٹ یا دھاتو بائی کاربونیٹ کی ابھی کریہ کیا ہوتی ہے یہاں پر ہمارے سامنے ہیں ایک طرف ہم نے رکھا شارف عمل میں ہم نے یہاں پر جو ہم نے لیا ہے اس کے بعد میں دھاتو کاربونیٹ اور اس کی جب ہم نے جو یہاں پر راسانی کیمیکل ریاکشن کرائے تو کس ٹائپ سے کیمیکل ریاکشن ہوتی ہے عمل ہم نے یہاں پر لیا سی اے سی اے ہم نے لیا ہائیڈرو کلورک امل ہم نے یہاں پر یوز میں لیا اور یہاں پر نیسی او تری یہاں پر سوڈیم کاربونیٹ ہم نے یوز میں لیا تو اس کے ساتھ میں یہاں پر ہمیں نیسی ایل ہمارے سامنے بنا جو کہ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ہمیں سوڈیم کلورائیڈ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ میں دوستو ہمارے سامنے یہاں پر ایک گیز بنی جو کی جل بن کر ریلیج ہوئی اور للاسٹ میں ہمارے ساتھ میں جل بن کر ریلیج ہوا تو یہ عملے کے ساتھ پرکریہ کرائی یہیں عملے کے ساتھ ایک اور جب ہم کراتے ہیں تو عملے میں یہاں پر ہم نے اس ہمارے سامنے کیا بنا اس جو کہ دوستو جبکہ ساعر کے ساتھ یہاں پر کراتے ہیں تو کوئی بھی ابھی کریہ یہاں پر نہیں ہوتی ہے بالکل سننے کوئی سی بھی ابھی کریہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ایسی کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر چونے کے پانے کا ٹیسٹ کیا چونے کے پانے کا جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اتفادỉ تکارون ہائیڈریڈ چونے کے پانی میں پروائید کرنے سے پانی دودیا ہو جاتا ہے جب چونے کو ہم پانی کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ پانی میں چونہ بلکل دودیا کلر کا پانی ہو جاتا ہے بلکل دود کے سمان وائٹ یہاں پر جو ہمیں واتر ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر ہم نے کیا لیا یہاں پر ہم نے cAOH ہم نے یہاں پر لیا سی اے او ایج ٹو جو کی کیلسیم ہائیڈر اکسائیڈ ہم نے یہاں پر لیا اور اس کے ساتھ ہی دوستوں سی او ٹو کے ساتھ ہم نے اس کے ابھی کریا کرائے کاربنڈ آکسائیڈ کے سامنے تو یہاں پر ہمارے سامنے کیا بنا سی اے سی او تھری ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا تو یہاں پر ہم نے اس کے ابھی کریا کرائے تو سی اے سی او تھری ہمیں یعنی کیلسیم کاربونیٹ ہمارے سامنے بنا اور یہاں پر ایس ٹو او یعنی جل ہمارے سامنے بنا اس میں ادھک ماترہ میں سی او ٹو پروائید کرنے سے یعنی زیادہ ماترہ میں کارون ڈائی آکسائیڈ ہم یہاں پر پروائید کرتے ہیں تو یہاں پر سی اے سی او تھری ہم نے یہاں پر لیا یعنی کیلسیم کاربونیٹ اور اس کے ساتھ میں جل ملایا ہم نے ایس ٹو او اس کے ساتھ میں یہاں پر ہم نے سی او ٹو یعنی کارون ڈائی آکسائیڈ گیس کو ملایا تو پھر ہمارے سامنے بن کر کیا نکلا سی اے ایچ سی او ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملا تو سی اے ایچ سی او جو ہمارے سامنے یہاں پر بنا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس ٹائپ سے یہاں پر یہ راسائنک ابھی کریا ہوئی جو کی جل میں گولنسیل ہے تو یہ تھی ہمارے ساتھ دھاتو کاربونیٹ اور دھاتو بائی کاربونیٹ کے ساتھ میں ابھی کریا ہیں اس ٹائپ سے کی جاتی ہے اسے کے ساتھ اگر ہم نیچے کی اور بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمارے سامنے کیا ہے امل سارک کی یہاں پر پرسپر ابھی کریا کراتے ہیں امل انڈ سارک کی تو کیا آتا ہے امل پلس سارک کو ملانے سے لون پلس جل بنتا ہے امل اور سارک دونوں جب ملتے ہیں تو لون بن جاتا ہے اور ایک جل بنتا ہے چلیے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اداسینی کرن اداسینی کرن ابھی کریا جب عمل دوارہ سارک کا پرکشت پرباؤ یعنی تتہ سارک دوارہ عمل کا پرباؤ سماپت ہو جاتا ہے سارک کے دوارہ عمل کا پرباؤ ختم ہو جاتا ہے اور عمل کے دوارہ سارک پرباؤی تو ہو جاتا ہے یعنی پرباؤ بڑھتا ہے پرکشت پرباؤ اور سارک کے دوارہ عمل کا پرباؤ سماپت ہو جاتا ہے اور اس پرنام صورت لون اور جل پرابت ہوتا ہے ہمیں کیا لون اور جل ملتا ہے تو اسے اداسینی کرن کہا جاتا ہے یعنی اداسین ہو جاتا ہے اس ابھی قریہ کو اداسی کرن کہا جاتا ہے یہاں پر اداسینی کرن ابھی قریہ یہ ہمارے سامنے بن کر ریڈی ہوئی ہے تو اداسل لیتے ہیں ہم نے یہاں پر لیا N-A-O-H ہمارے سامنے تو N-A-O-H یعنی جو ہمارے سامنے کارسٹک سوڈا ہے سارڈیا ایم ہائیڈروکسائیڈ ہم نے یہاں پر لیا اور S-C-L یہاں پر ہمارے سامنے ہائیڈروکلورک عمل ہے اور NSCL ہم نے یہاں پر لیا سوڈیم کلورائیڈ ہم نے لیا مطلب یہاں پر ہم نے جب ان کے عبیقریہ کرائی تو NaOH یعنی کاستک سوڈا سوڈیم اکسائیڈ ہم نے لیا اور SCL ہائیڈروکلورک عمل کے ساتھ جب ہم ان دونوں کی یہاں پر عبیقریہ کراتے ہیں تو ہمیں کیا بنا یہاں پر بنا NSCL NSCL یعنی سوڈیم کلورائیڈ ہمارے سامنے بنا اور ساتھ میں جل بنا تو NACL ایک لون ہے جو ہمارے سامنے بن کر نکلا یعنی یہ NACL کیا ہوتا ہے دوستو صورٹ یا کلو رائٹ ہے ہم نے یہاں پر لیا یہاں پر سارک لے لیا کاسٹک سوڈا ہم نے یہاں پر لیا سوڈیوم آکسائیڈ ہم نے سوڈیوم آئیڈر آکسائیڈ ہم نے لے لیا تو سوڈیوم آئیڈر آکسائیڈ کی جب HCL کے ساتھ ہم نے یہاں پر بکریا کرائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر یہ NaOH پلس HCL ہم نے یہاں پر لیا جب ان دونوں کی ہم کراتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے NaCl ہمیں یہاں پر ملا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں H2O یعنی جل میں یہاں پر ملا تو یہاں کچھ اس ٹائپ کی یہاں پر کیمیکل ریاکشن ہوئی ہے جس کیمیکل ریاکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اداسی نہیں کرانے یعنی ہم نے کو سار کے ساتھ ملانے سے لون اور جل نکلتا ہے لون بنے گا تو یہاں پر لون کیا بنا NaCl ہمارے سامنے بنا اور اس کے بعد میں جل ہمارے سامنے نکلا تو یہ یہاں پر ابھی کریا کچھ اس ٹائپ سے ہمارے سامنے تھی یہاں پر ہم نے دیکھا یہ والی ابھی کریا کو اور اس کے بعد دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ادھر والے پارٹیشن کو میاں سے اس کو ریمو کرتے ہیں اور یہاں پر اب ہمارے سامنے ہم لیتے ہیں نیچے والا ابھی کریا کو یہاں عمل کے ساتھ دھاتویک آکسائیڈوں کی ابھی کریا یعنی دھاتو جو آکسائیڈ دھاتو ہیں ان کے ابھی کریا عملوں کے ساتھ ہم کراتے ہیں تو کیا ریمو کرتے ہیں ہمارے سامنے یہاں پر آتا ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر جو عملے لیا ہیں یعنی دھاتویک آکسائیڈ پھر اس کو ساتھ میں ہم نے عملے لیا اور جل پلس لون ہمارے سامنے بنایا تو یہاں پر ہم نے لیا سی یو او ہم نے یہاں پر لیا یعنی کوپر یہاں پر ہم نے لیا کوپر آکسائیڈ کوپر آکسائیڈ کو HCL یعنی ہائیڈروکلوریک عمل کے ساتھ میں ہم نے یہاں پر راز سانی کا بھی کیریہ chemical reaction کرائی تو یہاں پر CuCl ہمارے سامنے بن کر نکلا تو دوستوں CuCl کوپر کلورائٹ ہمارے سامنے یہاں پر بن کر نکلا اور ساتھ ہی جل کوپر کلورائٹ جو بن کر نکلا ہے یہ کوپر کلورائٹ لون ہے جو ہمارے سامنے بن کر نکلا ساتھ میں جل نکلا تو یہ ابھی کیریہ جو ہمارے سامنے ہوئی ہے یہ دھاتوک آکسائیڈ ہے یعنی دھاتو کے ساتھ جب آکسائیڈ ہم ملاتے ہیں تو دھاتوک آکسائیڈ بنتا ہے یہاں پر دھاتوک آکسائیڈ کی جو پرورتی ساری ہوتی ہے کیونکہ یہ عمل کے ساتھ کریا کر کے لون اور جل بناتے ہیں اس میں ادارن کے ساتھ میں ہم نے لیا یہاں پر سی او او ہم نے لیا سی او یعنی کوپر آکسائیڈ ہمارے سامنے ہیں مینگنیشیم یہاں پر مینگنیشیم اوکسائیڈ ہمارے سامنے ہیں یہ کچھ اس ٹائپ سے یہاں پر پرکریا رہی ہے اس کے ذات دوستوں ہم نیچے کے اور بڑھتے ہیں اس پارٹ میں تو یہاں پر ادھاتوک کی اب ہم ابھی کریا کراتے ہیں پہلے ہم نے ادھاتوک کی کرائیت دی تو اب ادھاتوک کی راستائنی کا بھی کریا کراتے ہیں کیمیکل ریاکشن ہم یہاں پر کرواتے ہیں تو یہاں پر ادھاتوک میں کیا ہم نے لیا یہاں پر ہم نے لیا CO2 CO2 یعنی کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس ہے اور شارک ہم نے یہاں پر کیا لیا CAOH یہاں پر ہم نے لیا تو CAOHU ہمارے سامنے یہاں پر آیا CAOH2 ہم نے یہاں پر لیا کیلسیم آئیڈر آکسائیڈ ہم نے یہاں پر لیا اور ان دونوں کی جب ہم کیمیکل رییکشن کراتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا بن کر نکلا لون کیا بنا ہمارے سامنے CACO3 یعنی کہ ہمارے سامنے سی اے سی او تھری ہمارے سامنے کیلسیم کاربونیٹ ہمارے سامنے بنا اور اس کے ساتھ میں یہاں پر جل ہمارے سامنے ریلیز ہوا تو یہ لون منگر یہ ادھاتوک کے ساتھ جب ہم کیمیکل ریاکشن کراتے ہیں ادھاتوک کے ساتھ ادھاتوک آکسائیڈ کے ساتھ میں کیمیکل ریاکشن کراتے ہیں تو کچھ اس ٹائب کی کیمیکل ریاکشن ہمارے سامنے یہاں پر پرجنٹ ہوتی ہے ان فیوچر میں ہمیں chemical reaction chemical کے مادیم سے کرائیں گے تاکہ ان فیوچر میں اگر آپ ہمارے چینل پر 1 lakh subscriber کا target achieve کر لیتے ہیں بہت جلدی تو ہم ہمارے چینل پر فول on class 10 کو بھی ویسے یہ class 10 ایک سے دو مہینے میں class 10 ختم ہو جائے گی تو ایک سے دو مہینے کے بعد میں جتنا جلدی آپ ہمارے چینل کو grow کرائیں گے اتنی ہی جلدی ہم ہمارے چینل پر chemical reactions لانے والے ہیں جس میں sodian, chloride, meat, meat ساری گیسے لائیں گے اس کے بعد میں جتنی بھی گیسے ہیں جتنی بھی عملے سب لاکر سب کا chemical reaction کرائیں گے تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے جلیے ویلین میں جلیے ویلین میں عمل اور سارک کے ساتھ بھیکیا کراتے تو کیا ہوتا ہے جہاں پر جل کی اپستیتی میں عمل H پلس آئین اتپن کرتا ہے جہاں جلے اس میں عمل میں H پلس آئین اتپن کرتا ہے یہاں پر تو یہ یہاں پر H3O یعنی ہائیڈرونیوم یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے تو دیکھئے H پلس ہم نے یہاں پر لیا اور اس کے ساتھ میں H2O یعنی جل کے ساتھ کراتے ہیں تو H3O ہمارے سامنے یہاں پر بن کر ریڈیو ہوتا ہے وہیں HCLM نے ہائیڈرو کلورک عمل لیا اس کو H2O یعنی جل کے ساتھ ہم نے chemical reaction کرائیا تو یہاں پر ہمارے سامنے کیا بنا اس کو میں ریڈیو کرتا ہوں تو یہاں پر جو یہ H تھا وہ H سے H یہاں پر ہمارے سامنے بن گیا تو H3O اور بعد میں CL ہمارے سامنے یہاں مائنس ہو گیا تو یہ یہاں پر کچھ اس ٹائب سے chemical reaction ہوئی وہیں دوستوں اگر ہمیں سوی کریا کو نیچے جل کی اپستیتی میں سارک کے شاتھ کراتے ہیں فیلال ہم نے جل کی اپستیتی عمل کے ساتھ کرائی تھی اب سارک کے ساتھ کراتے ہیں تو کیا دیتا ہے یہ H ہمیں یہاں پر یہ پرجنٹ کرتا ہے تو چلیے اس کی اپستیتی کراتے ہیں تو یہاں ہم نے کیا لیا NaOH ہم نے یہاں پر لیا NaOH یعنی kaستک سوڈا ہم نے یہاں پر لیا سوڈیوم ہائیڈر آکسائیڈ ہم نے یہاں پر لیا اس کے بعد میں جل کے ساتھ جب ہم اس کی کرواتے ہیں کیونکہ یہ شارک ہیں اور سارک کے اپستیتی میں A نے ہمارے سامنے نکلا اور OH مائنس ویلین ہمارے سامنے یہاں پر آیا وہیں ہم نے مینگنیشیم کو لیا یہاں پر مینگنیشیم اکسائیڈ کو ہم نے لیا اور اس کی بھی اپستیتی ہم نے جل کے ساتھ میں کرائی تو یہاں پر مینگنیشیم ہمارے سامنے نکلا اور یہاں پر OH مائنس آئین ہمارے سامنے اپستیت ہوا تو یہ جو ابھی کلیا ہم نے کرائی ہے یہ سارک کے ساتھ میں کروائی یعنی اگر ہم املے کے ساتھ کراتے ہیں تو H پلس آئین پریجنٹ کرتا ہے اور وہیں ہم بات کرتے ہیں اگر ہم سارک کے ساتھ کراتے ہیں تو OH مائنس آئین یہاں پر ہمارے سامنے پریجنٹ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ جلیہ ویلین ہوتے ہیں جتنے بھی سارک ہیں وہ جل میں گلنسیل نہیں ہوتے ہیں لیکن لیکن یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جل میں گلنے والے سارک کو شارک کہا جاتا ہے جل میں جتنے بھی گلنے والے سارک ہیں وہ شارک کہتے ہیں لیکن سبھی شار سارک ہوتے ہیں جتنے بھی شار ہیں وہ سبھی شارک کہلائیں گے ٹھیک ہے پرنتو سبھی سارک سار نہیں ہوتے ہیں یہاں پر ایک ساؤدانی والی بات ہے یہ نیکسٹ یہاں پر ہمارے سامنے جل کے ساتھ عمل یا سارک کو ملاتے سمیں جل کے ساتھ عمل کو اور سارک کو ملایا ہم نے تو ملاتے سمیں ساؤدانی برتنی چاہیے کیا ساؤدانی میں برتنی چاہیے کہ ہمیں سا عمل یا سارک کو جل میں ملانا چاہیے لگاتار ملاتے سمیں اسے ہلاتے رہنا چاہیے کیونکہ یہاں پر عثمہ نکلتی ہے اس لیے یہاں اتھینٹ عثمہ سے پی ہوتی جب عمل کو اور سار کو جل میں آپ ملا رہے ہو تو اس کو امیسا ہلاتے رہیں یہ یہاں پر ہمارے سامنے بنایا ہوا ہے سادر عمل کیا ہوتے ہیں وہ عمل جس میں سادر عمل کے اندر عمل پرول ماترہ میں پایا جاتا ہے وہ سادر عمل جس میں کم ماترہ میں عمل پایا جاتا ہے وہ تنو عمل کہا جاتا ہے فرش لیکشر میں ہم نے پڑھا تھا یہاں پر سادر عمل میں جل ملانے پر سادر عمل میں جل ملانے پر اتپن ہوئی عثمہ کے قارن مشرن اور یہاں پر یہ بھارا جاتا ہے اور تتہ آپ جل کہتے ہیں اور ساتھی اتھے دک استانیہ تاپمان کے قارن کاش کا برطن فوٹ جاتا ہے مطلب جب آپ کسی جگہ پر کاش کے برطن کے اندر کاش کے گلاس کے اندر کچھ بھی کاش کا آپ نے پارٹیشن ایکیوپنٹس آپ نے لیا اسے کیوں پینٹ کے اندر جب آپ عمل کو ملاتے ہیں پربل عمل کو ملاتے ہیں جو زیادہ آئی قوالیٹی کے عمل ہوتے ہیں ان کو جب آپ ملاتے ہیں ایسیڈ کو آپ نے ایسیڈ دیکھا ہوگا آپ نے بیٹری بیٹری کے اندر بڑھتے ہیں انویٹر بیٹری کار کی بیٹری انہیں میں ایسیڈ پایا جاتا ہے جب وہ ایسیڈ اگر ہم جل کے اندر ڈالتے ہیں کاش کے برطن کے اندر ہم ڈالتے ہیں تو زیادہ ہائی کوالیٹی میں اگر سادر عمل ہے زیادہ ہیوی عمل ہے ہیوی سوڑ اسکندر ایسیڈ ہے اس اسطحیت میں جو کاش کا برتن ہے وہ گرمی کے مارے فوٹ ہو جاتا ہے بلاسٹ ہو جاتا ہے یہاں پر تو یہ تھا کچھ اس ٹائپ سے اسے کے ساتھ یہاں پر ہم نے بات کری جل کو عمل میں ڈالنے سے یعنی جل جو آپ کا جل ہے وہ عمل میں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے مسرن یہاں پر آپ کے سامنے بھارا جاتا ہے اور یہاں پر اس تانی تاپ کے قرارن کاش کا برتن فوٹ جاتا ہے یعنی عمل میں جب ہم جل کو ملا رہے ہیں تو جو وہ ایک تو بھار آ جائے گا بلکل بھار کے طرف وہاں سے جب وہ بڑھ کے بلکل بھار کے ایریوں میں فیل جائے گا جو برتن ہے اس برتن سے وہاں سے بھار کی اور آ جائے گا اسے کے ساتھ جب زیادہ ہی ایوی ماترہ میں اگر عمل ہے وہاں پر جل ملایا تو وہ بلاسٹ ہو جائے گا وہ کاش کا برتن جو بھی آپ یوز میں لے رہے ہو وہ فوٹ جائے گا باقی ہیوی کولٹیک اگر آپ برتن یوز میں لیتے تو وہ سائد نہیں پوٹ سکتا تو یہ تھی ہمارے سامنے ہمارا یہ سیکنڈ لیکچر جو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ سیکنڈ لیکچر آپ کو پسند آیا ہو یہ سیکنڈ لیکچر آئی ہوپ اگر آپ کو اچھا لگاؤ تو پلیس ویڈیو کو لائکن سہر ضرور کریں اس کلاس کے اندر یہاں تک ہی تھی آپ ہمارے چینل پر جائیے چپٹر فرسٹ کو ریڈ ضرور کریں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائکن سہر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ایسی ہی انفورمیڈی ویڈیوز کے لیے ایسی ہی نولزبل ویڈیوز کے لیے ایسی ہی گیانوردک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت دنیواد thank you for watching in this ویڈیو رام رام سا ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے اندر جس میں ہمارا تھرڈ لیکچر آنے والا ہے جو نیکسٹ والی کلاس کے اندر آنے والا ہے اور یہاں کا جو نیکسٹ کلاس آئے گی اس کلاس کو آپ جرور ریڈ کریں اگر آپ کو یہ کلاس پسند آتی ہے اچھی لگتی تو ویڈیو کو لائکن سہر ضرور کریں